موسیقی ذمہ دار چہرے میں میلس میں تشریف فرما ہے غازی بادشاہ کے علموں کے سائے میں کھڑا ہوں شیعہ مظم نہیں اس علم سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی میں قسم نہیں میں غازی زامن دینے لگا ہوں اب بازی زمانہ دینے لگا ہوں میں غلط پڑوں اس کا حضرت بنوں تیری آنکھ سے آنکھ سنانے کے لئے یہ جانے ہوں تیرا حقیدہ جانے ہوں ساری زندگی تم نے یہی سنائیں کہ درمار سے واپس آئی ہے سر کے پاہ سفید اور کمر جھگی ہوئی تھی کچھ سید بیٹھاؤ تو مجھے کنیز کا بیتہ سمجھ کے معاف کرنا درمار سے گھر واپس آئی ہے بی بی کا ایک ہاتھ رکھ سار پہ تھا رسول کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا شام کی ملکہ طرف کے اٹھی ہے رو کہ دی اے امہ مجھے بتا تجھے درمار میں کسی نے مارا بھی ہے رو کہ دی آئی سامور میرا حسین مر جائے کندرے دکھ سپاؤ گے زہرہ کے کون کون سا قتل سپاؤ گے محمد کی بیٹی کا آدھے سے زیادہ زکم تو بدون ساتھ لے گئی میری شہزادی میری مالک اپنے حجرے سے تو باہر آئی نہیں شہادت نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم سنکھ سکو گے خود بھی شبیر کا مات بھی ہوں مجمع بھی مات بھی منت کر کے رو کے کہوں گا آدھی آدھی رات کو علی آتے شہزادی کے حجرے میں پردہ اٹھا ریت میں تڑپتی ہوئی نبی کی بیٹی کو دیکھ علی اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں جا کے خود مٹی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں سے کہے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی سخمی ہے مجھے بتاؤ تمہاری امہ کو کہاں کہاں درد ہے ایک دن حسن کی آواز ہے بابا تو شیرِ خدا ہے میں تجھے ماں کے درد بتاؤں تو پرداز کرے گا علی کی آواز ہے حسن مجھے سنا حسن نے تائیں آدھ علی کے سر پہ لکھا لگے گا بابا تیری غربت کی قسم ہے کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قدود نہیں پڑھ رہی ہماری امہ کے ہاتھ قدود کے لیے نہیں اٹھ بعد سے حسن مجھے انہ آپ کی زندگی اتنی سکھ بھی ہو گئی اٹھارہ یا امیس وسیعتیں ہیں شہدادی کی ایک ایک وسیعت میں درد تپا پہلی وسیعت یا علی میں نے جنازے کا اعلان نہ کروا آئے یہ وسیعت تم نے آج سے پہلے بھی سنی ہے میں پجھا پڑھوں تو ہاتھ سینے پہ آنا ساہیے علی یہ واضح بطور تیرے جنازے کا اعلان کیوں نہ کروا روکتی رشنہ کرنا میری زینب ڈر گئی ہے جب سے دروازے پہ آگ لگی ہے میری زینب پھیر سے ڈر گئی یا علی میری جنازے کا اعلان نہ کروا دوسری وسیعت میں شہدادی نے نام لیے تھا اے پھردے میں آئے میرا شہد شاہ مجھے معاف کرنا ہم جس دور میں زندہ ہیں ہم تیری دادی کے قاتل کا نام بھی برز نہیں لیے سکتے بی بی نے نام لیا تھا میں صرف اشارہ کروں گا میری قوم سب سے بی بی رو گئی یا علی جنہوں نے مجھے مارا تھا وہ میرے چنازے پہ نہ آئیں میرے حسین کی آنکھوں میں ان کا چہدہ ہے یا علی مجھے آدیلہ کے بعد دفنا یا علی میری قبر کا نشان مٹا دے اگر میں اس وسیع کو کھولوں تو سادات سے معافی مانکے کھول کیوں کہاں بی بی نے میری قبر کا نشان مٹا دے کیوں علی نے چالیس قبریں بنا دے کوئی ماتبی اگر جملے کی حق ادا کر سکے ماتب کا تو میں جتنا چملہ سپاہ کے پر سکونترن سپانے لگا علی کو پتور کی قبر کا وہی خطرہ تھا جو کربلا میں حسین کو عصر کی قبر کر تھا اس سے زیادہ آدھا بہت نہیں اس سے زیادہ میں نہیں سپر سکتا حسین کو ڈر تھا بندے نیزے لے کے نہ جائیں علی کو خطرہ تھا لوگ پیچے لے کے نہ جائیں یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا یا علی میری بیٹیوں کا خیال رکھنا یا علی دن کی روشنی میں گھر کا مانا علی کی واضح بطول حمیلی میری تجھے کہنا چاہیے تھا میرے بات زیادہ گھر رہنا روگ دنائی آئی میری زندگی میں آتے میری بیٹیاں میری کمر کے بیچے چھپ جاتی ایسا نہ ہو آپ سے ہن میں آئیں میری بیٹیاں پردہ دھونڈے یا علی میرے بات کلابیاں خاندان میں شادی کرنا اللہ اسے ایک بیٹا دے گا یا علی اس کا نام عباس رکھنا جب وہ دنیا میں آئے اس کا ماں تھا چون کے کہنا امہ زہرہ تجھے سلام کہہ رہی تھی یا علی اس کے پاس موکے بوسے لینا وہ میری بیٹیوں کی چادروں کا نگران ہے اگلی وسیعت سیدہ کی اتنی دربناک ہے نہ پھوڑ سکوں گا نہ اس کا کوئی موضوع اشارہ مجھے بھی لے گا صرف نصیت وسیعت پڑھوں گا اور تم آدم کہاں گاں 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 بیٹی لوگ کہیں یا علی میرا جنادہ پھولی چار پائی پہ نہ اٹھا میں نے اسمر سے سنائے کہ حبش کے لوگ تابوت بناتے ہیں یا علی میری میت تابوت میں اٹھانا علی کے واضح زہرہ عرم مدینے میں لوگ تابوت نہیں بناتے بیٹی لوگ کہیں تو میری میت کا بنا دینا علی کے واضح زہرہ مجبوری کیا ہے بیٹی لوگ کہیں یا علی کھولی چار پائی پہ پتا چل جاتا ہے مرنے والا کتنا زخمی تھا یا علی میرے زخم بڑے گہرے ہیں یا علی میرے زخموں کا میری اولاد کبھی نہ پتا آدھی راہ کے بعد آیا ہے جنادہ آج بھی شہر ہوتی کا شبیہ جنادہ مصدرات میں آئے گا سیدان یہ ماتم کریں میری بہنیں ماتم کریں میں حسین بادشاہ کا ماتمی ہوگا کہنے لگو یہ جنازہ علی کے گھر سے کیسے اٹھا عدیب ہیں لفظ کی قدر کیلئے اٹھتا ہوا جنازہ ہوتا ہے جنازوں پر جانے والے لوگ بیٹھے مجھے بول کے بتانا ہر گھر میں موت دیکھی جنازے کائنان ہوتا ہے بندے دروازے پہ چلے جاتے ہیں پتہ چل جاتا بھی جنازہ نہیں اٹھتا ہے غیرت مند لوگ جنازے والے گھر کے سامنے نکھتے نہیں اتنوں تر ہوت کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب جنازہ اٹھے گا ہمیں پتہ چل جائے ہیں لوگ جنازے کے انتظار میں شوپوں میں کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد آباز آتی جنازہ اٹھ گیا کیسے پتہ چل گا رونے والے گھر سے بچیوں کی آوازیں ہی نہیں آتی بندے گرے چل دی مضو کرو جنازہ اٹھ گیا ہے ان کے گھر سے رونے کی آوازیں پلند ہو گئی ہیں لگتا ہے کہ بیٹیوں نے ماں کا جنازہ چھوڑ دیا ہے میرا ہاتھ ہے غازی کی علم پہ علی فرماتے پتول کی مریت پہ میرے بچے سسکیاں لے کے روتے رہے ہیں علی کی آواز ہی اوچھا نہ رونا اور لوگ دروازے پہ ایک درد اگر برداشت کر سکتا تو وہ پڑھوں گا یہی پہ برداشت کھتا کوئی تو اسی میں شہزادی کا طبوت آجائے باکشاہ حسین کی عزت کی قسم میں آبی رات کے بعد علی نے جنازہ اٹھایا غلط پڑھو غازی کا مجرم پڑھو پہلی بات جنازہ ہجرے سے اٹھا جنازہ دروازے تک واپ آیا علی کی آواز ہی حسن جنازہ واپس لے جا جنازہ پھر واپس آیا دوسری بار جنازہ پھر اٹھا دروازے سے جنازہ پھر واپس سات بار سہرہ کا جنازہ سہرہ کے حضرے سے اٹھا حسن کی آواز ہے ایک بابا اگر لے کے چانہ نہیں ہے تو اٹھاتا کیوں ہے سرمایا حسین کو اندر سوڑا زینب کو اندر سوڑا حسن تو میرے باہد امام ہے تو اکیلا میرے ساتھ آ حسن علی کے ساتھ گئے علی نے گھر کا دروازہ کھولا آواز ہوئی حسن پاہر تھے پاہر پہ غیرت مسلمان ناج ناج کے کہہ رہے تھے تو نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے تیری اوروں کو مارا علی کی آواز آئی حسین کو اندر لے جا ہو میری زینب امر جائے گی ہو میری بیتیاں بڑی چھوٹی میری بیتیاں بڑی چھوٹی ہیں نہ خوسن پڑا نہ دروازہ پڑا نہ رسول کی بیٹی کا گرنا پڑا نہ شہزادی عزقہ بڑے میں عمد ہی ہوں سارا مضمون سوٹ دیا ایک دعا اور آمین کہنا میرا اللہ تجھے اس مجلس کا باستہ اولاد چھوٹی ہو بچوں کی ماں نہ مر جائے تم نے آمین نہیں کہا میں دعا پھر کرو میرا مالی کسی ماں کے بچے سوٹے ہو وہ ماں نہ مرے گا باپ سے بچے نہیں پانے جاتے ہیں ماں اولاد پانے تھی ہیں باپ سے اولاد نہیں پانے جاتی ہیں گوندر صاحب ماں مر جائے بچے چھوٹے ہو آپ معاشرے میں لیکن پھرشتے دار آتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ بچہ مجھے دے دے کوئی کہتا ہے یہ بیٹی میں تجھے پال کے دے دوں گی سارا کو تفنانے کے بعد تیس رہ دنماد علی رسول کی قبر پہ آئے ہیں علی نے سر سے امامہ اتار کے قبر محمد میں پھینکا روکے گا تیرہ دین بچاتے بچاتے علی کے بڑے نقصان ہو گئے ہیں کہ ایک بار قبر سے نکل کے مجھے سے ابھی تنا بتا میں بیٹیاں چپ کرواؤں یا بیٹے چپ کرواؤں اے کھر جاتا ہوں میری بیٹیاں ہوتی ہے مسجد میں آتا ہوں میرے بیٹے ایک درد پڑھنا میں سیدہ ماتل کو مول سکتے اللہ نہ کریں اولاد سوٹی ہو ماں مر جائے بچوں کو نہیں پسا ہوتا کہ ہماری کائنات اجڑ گئی رشتہ دار خواتین آتی ہیں کوئی کسی بچے کو اٹھا لیتی کوئی مہمار کسی بچے کو لے کے دھل سے چلا جاتا کہ بچے ماں کا جنازہ نہ دیکھیں بچوں کو نہ پتا چلے ہماری ماں مر گئی ہے ماتل کا حق ادا کر دینا پہلی قیامت کی رابطہ پاتی ہے جب ماں کے تفنانے کے بعد پہلی رات آتی ہے تو بچے لوگوں سے پوچھ دیں بتاؤ ہماری امہ کہا ہے کوئی کہتا ہے مجھے نید آ رہی ہے کوئی بچہ کہتا ہے مجھے بھوگ لگی ہے سر پہ ماتم کا پھرسا کرنا سارا کو تفنانے کے بعد علی کھا رائے فضا کی عواضی یا علی اجڑ گئے علی کی عواضی فضا اب کیا ہوا فرمایا وہ مٹی بہتری زینب سو گئی وہ دروازے بہتری کنسوم کر گئی وہ چوکڑ میں تیرا حسن بیتا ہے یا علی نے پورا کھر دیکھائی مجھے حسین کہیں نہیں ملا علی روکے ہوئے دھوڑے سارا کی قبر پہ آئے حسین ماں کی قبر پہ مو رکھے روکے کہہ رہا تھا امہ مجھے نید نہیں آ رہی امہ ایک بار کھانا جا امہ تیری بیتیاں مجھے 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 م